ہالو ورکم فرنس آج یہ ویڈیو مائکروسوفٹ ایکسل کی ہے اور ایکسل کے اس ویڈیو میں ہم سیکھیں گے ایک بہت ہی خاص فارمولا جو کی میں نے آپ کو سکھایا تھا ساید مائکروسوفٹ ایکسل میں جی ہیں دوستو میں بات کر رہا ہوں سوچ فارمولے کی اور یہ کافی نیا ہے انہیں اگر آپ مائکروسوفٹ ایکسل کے پرانے ورزنز یوز کرتے ہیں مائکروسوفٹ آفیس کے تو وہاں پر آپ کو یہ فارمولا دیکھنے کو نہیں ملے گا جیسے کہ میں نے پہلے بھی بتایا تھا پہلے کی ویڈیوز جب میں بناتا تھا تو میں نے بتایا تھا کہ ایکسل میں یہ فارمولا ہوتا نہیں ہے لیکن ابھی کیا ہے کہ مائکروسوفٹ ایکسل 2019 میں یہ فارمولا کر دیا گیا ہے انکلوڈ تو آئیے چلیے اس کو دیکھتے ہیں کیسے اس کو یوز کریں گے میں نے پہلے سے ایک شیٹ پر ڈیٹا لے رکھا ہے اور یہ فارمولا اپلائی کیا ہوا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہے وہ فارمولا اگر میں یہاں سے رینک نمبر ون سیلیک کرتا ہوں تو یہاں پر دیکھ سکتے ہیں آٹومیٹکلی ایکسلینٹ آ رہا ہے یعنی جس کا رینک ون ہے وہ ہے ایکسلینٹ ٹھیک ہے اسی طرح سے رینک ٹو کر دیتا ہوں تو یہاں پہ بیسٹ آ جاتا ہے ٹھیک ہے اور اگر یہاں سے جا کر کے رینک ٹری ٹری یا کچھ اس طرح سے چوز کرتا ہوں تو یہ ساری چیزیں بھی ہو جا رہے ہیں تو چلیں دیکھتے ہوں کہ اس کو ہم کیسے کریں گے ٹھیک ہے یہاں پہ یہ فارمولا جو میں نے لگایا ہے اس کو میں ایڈٹ کر کے دکھا دیکھا ہوں یہ دیکھئے یہ دیکھ سکتے ہیں یہ فارمولا جو ہے اس کے فارمولے کو کافی بنا دیتا ہے آسان یعنی کہ جہاں آپ لگاتے ہیں آپ وہاں پر اس کو بھی پریوں کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تھوڑی سے محنم کرنی پڑے گی تو یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کچھ اس طرق سے یہ فارمولا ہم نے اپلائی کیا ہے تو چلیے اس فارمولے کو ایک بار پھر سے دیکھتے ہیں تو یہاں پر میں نے ایک ڈراب ڈاؤن بنا دیا ہے یہ دیکھ سکتے ہیں یہ ڈراب ڈاؤن بنایا ہے میں نے ڈراب ڈاؤن اگر آپ کو بنانا نہیں آتا تو آپ سیدھا کہاں چلے جائے ڈیٹا ٹیپ پر چلے جائے اور یہاں سے آپ آجے یہ ڈیٹا ویلیڈیشن پر اور یہاں ڈیٹا ویلیڈیشن پر کلک کیجئے اور یہاں سے اس طریقے کی چیزیں میں نے لے لی ہیں یہاں پہ لسٹ لیا ہوا ہے اور یہاں پہ کاما دے کر کے 1,2,3,4,5,6 چونکہ 6 رینک تک ہمیں دینا ہے تو یہ 6 رینک ہم نے کر لیا ہے اب چلیے دیکھتے ہیں یہ کرنے کے بعد یہاں پر تو میں نے بنا دیا ہے اب یہاں پر وہ فارمولا میں اپلائی کر کے آپ کو دکھاتا ہوں کہ یہ فارمولا لگائیں گے کیسے تو سب سے پہلے is equal to لگا لیجئے اور پھر یہاں use کیجئے s, w, i, t, c, s تو یہاں switch آ جائے گا tear press کر سکتے ہیں no problem ٹھیک ہے اب یہاں پہ کہہ رہا ہے expression تو expression میں کیا دینا ہے آپ کو یہاں پر جو بھی ہو وہی آپ کا ہے expression ٹھیک ہے کاما دیں گے اگر یہ جو رینک ہے یہ 1 ہوتی ہے 1 کیا میں نے یہاں پہ کاما دیں گے اگر یہ 1 ہے تو یہاں پر آ جانا چاہیے کیا excellent ٹھیک ہے اس طرح سے میں نے کر دیا پھر کاما دیں گے کوئی آپ کو دوبارہ switch نہیں use کرنا آپ سیدھا لکھئے اگر یہ 2 ہے کاما دیجئے ٹھیک ہے سیدھا یہاں لکھئے best کیا لکھیں گے best اس طریقے سے ٹھیک ہے کاما دیجئے اگر یہ 3 ہے سیدھا یہاں لکھئے کیا لکھیں گے good g, ڈ, ڈ, ڈ ٹھیک ہے کاما دیجئے 4 لکھئے اگر 4 ہے تو کیا ہوگا average ہو جائے گا یہاں پہ average student یہ 4 ہے ٹھیک ہے اگر 5 ہے تو کیا ہوگا اگر 5 ہے تو تھوڑا سا آپ محنت کر لیجئے work hard یہاں پہ لکھئے اس طریقے سے hard okay تو یہ کر دیا ہم نے پھر کاما دیا اور اگر rank 6 ہے یعنی ان سب میں سے کوئی بھی rank نہیں ہے تو آپ پھر سے پریاس کیجئے آپ کو دوبارہ سے exam دینا ہوگا ٹھیک ہے تو اس کے لیے آپ کو پھر condition دینے کی ضرورت نہیں ہے جیسے آپ کر دی تھے تو last میں آپ کو کچھ نہیں لگانے کی ضرورت ہے 6 ہے نیچے چلا جائے گا 789 10 اس طرح سے ہو جائے گا تو اپنے آپ یہ لگ دے گا ٹرائی اگین ٹھیک ہے تو یہ کچھ اس طرح کا فورمولا ہے اب یہاں پہ لگتا ہوں میں ٹرائی اگین یہ لگ دیا ہم نے اور اس بریکٹ کو صرف ایک ہی بار کرنا ہے یہ فورمولا ہو گیا پورا اور جیسے ہی آپ کریں گے تو یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ فور رینک ہے یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں اپنے آپ یہ آرہا ہے اس کو میں ایک color سے highlight بھی کر دیتا ہوں آپ پتہ لگتا رہے گا کہ ہم work کر رہے ہیں ٹھیک ہے تو یہ میں کر دیا یہ دیکھ سکتے ہیں یہ بھی اپنے آپ چینج ہو رہا ہے اور اگر میں پھر یہاں پر آتا ہوں اور پھر یہاں سے چینج کرتا ہوں یہاں پہ 4 5 کچھ بھی کر دیتا ہوں تو یہ work hard آگیا آپ ٹھیک ہے دیکھ سکتے آپ آئی ہو کی بات سمجھ میں آ رہی ہو گئی ٹھیک ہے یہاں سے اگر میں پھر ایک پر اور چینج کر دیتا ہوں یہ دیکھئے یہ کر دیا 3 تو یہ پر اپنے آپ گھڑ آگیا تو اس طرح چیزیں کر سکتے آپ Microsoft Excel 2019 میں اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگے تو آپ اس کو شیئر کر سکتے ہیں thank you for watching this video